علامہ صاحب قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق کے بہت زور دیا گیا ہے یہ کیا حقوق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ انسان کا خالق اللہ رب العالمین ہے وہ کسی بھی معاملے میں قاطعا کسی کا محتاج نہیں اس نے انسان کی تخلیق کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اس سے مراد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مرد عورت یعنی ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا اسلام کی توٹل تعلیمات اول تاخر آپ دیکھیں اس میں کہیں آپ کو نشکری بے قدری نظر نہیں آتی ہر جگہ شکر قدر احسان کا سسٹم ہے جہاں اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بعد اس کی مخلوق ہے اگر ہم اس کو مختصر کریں اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن اس کے والدے ہیں اور پھر کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہم کہتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ یہ مقدس ترین کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائک نہیں قرآن میں چونکہ اس کا ذکر آپ فرما چکے کہ بارہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل سے احد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کا کسی کی عبادت نہ کرنا یہ کتنے بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ فوراں فرمایا وَمِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَار تفسیرِ قرآن پڑتے ہو شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو کسی جگہ پہ دو شخصیات بیٹھی ہیں تو وہ ایک ہی جیسی ان کی منصب ان کی سیٹ ان کی نشست ہے ایک اس ملک کی ناموار شخصیت ہے پریزیڈنٹ ہیں وہ یا پرائم نیسٹر ہیں دوسری شخصیت کو آپ جانتے نہیں آپ پوچھیں اپنے بڑے سے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں آپ کہیں میں جانتا تو نہیں لیکن اس کی سیٹ وزیراعظم کے ورابر ہے لگتا یہ کوئی وزیراعظم کے قریب درجے یہ بھی کوئی اہم شخصیت ہے اس ساتھ فرماتے تھے لا تعبدون الا اللہ کو تو دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور اس کے ساتھ فوراں فرمائے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَار اہلِ علم کے لیے بڑی بات ہے کہ اسی میں سمجھیں کہ والدین کے حق کو اللہ نے کتنا درجہ دی کتنا بھلند تر ہی درجہ دی دوستو رہا فرمایا اللہ خالق ہے رازق ہے سب کچھ اس کا ہے اسی کی ہم مل کے اللہ فرماتا ہے اَنِشْكُرْ لِي بَلِ وَالِدَيْكَ کہاں رب کہاں اس کی مخلوق میں پھر بھی اگر ہم نہ سمجھیں پھر ہمیں تباعی سے کیسے کون بچائے گا اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو والدین کا شکر ادا اور ان کی حقوقی فرس میں جائیں تو یہ دو چیزیں ہیں اور جتنا ہمیں وقت ملا میں چاہوں گا جتنا آپ حکم فرمائے کچھ ادا کرو یہ تو یہ مجھے خیال آتا ہے کہ والدین کا یہ آدمی شکر پورا اس کا حق نہیں ادا کر سکتا جو حدیث میں قرآن حقیم کی تعلیمات میں لگتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ توفیق ہی ہو تو میرے خالے ہو سکتا